موسیقی آپ اگر میری چینل پر نئے ہیں تو لائیولی سکلز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بڈن کو دبائیں تاکہ آپ میری نئی ویڈیوز دیکھ سکیں اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو لائیولی سکلز جی ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چنے کی دال کے ہلوے کی ریسپی جو کہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس ریسپی سے آپ بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہلوہ تیار کریں اور سب کو کھلائیں سب آپ کے سلوے سے بہت خوش ہوں گے سب کو یہ بہت پسند آئے گا جی ویورز چنے کی دال کالوہ بنانے کے لئے میں نے چنے کی دال لی ہے آدھا کلو یعنی یہ پانچ سو گرام اس کو میں نے دو تین گھنٹے بانی میں بھگو کے رکھا اور اس کے بعد اس کو اچھے طرح ساف کر کے دھو لیا ہے آدھا کلو دال میں میں دودھ لوں گی ایک لیٹر یہ پانچ کپ دودھ ہے جو کہ ایک لیٹر ہے اور اس کے اندر گھی کا میں استعمال کروں گی دھائی سو گرام تقریباً یہ ایک کپ سے زیادہ ہے آپ اس کو اپنی مرسی سے کم بھی کر سکتے ہیں چینی میں نے تین سو گرام لی ہے اگر آپ زیادہ میٹھا کھانے کی شوقین ہیں تو تین سو گرام سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کھویا میں نے دھائی سو گرام لیا ہے یہ بزار کا کھویا ہے جو ہم ہلوائی کے دکان پر ملتا ہے پھیک کا کھویا اور بادام میں نے لیا ہے دو تین ٹیبل سپون اور چار لونگے لی ہیں ان باداموں کو بھگو کے رکھ دوں گے اور نچھیل کے میں کٹ لوں گے جی ویورز اب میں ہلوائی کی بنانے کے لیے دال کو اوبالنے کے لیے رکھ رہی ہوں ایک بڑے موہ کے پتیلے میں نے دال چڑھایے اس پہ میں تین کاپ میں نے دودھ ڈالا ہے اور دو گلاس پانی ڈالا ہے ایک گلاس دال میں تھاؤر ایک اوباس سے ڈالا ہے اوبال آنے تک میں اس کو تیز آنچ پہ پکاؤں گی اور اوبال آنے کے بعد میں اس کی آنچ کو ہلکہ کر دوں گی اور یہ ہلکی آنچ پہ کم از کم ایک گھنٹے پکے گی اور یہ کھلا ہم نے اس کو پکانے ونہ دودھ بھگے باہر آ جائے گا ہلکی آنچ پہ ایک گھنٹہ پکنے کے بعد ڈال جو ہے وہ تقریباً گل جائے گی اور جب پانی اس کا یہ دودھ ریڈیوس ہو جائے گا کچھ کم ہو جائے گا تو میں اس کو ڈھکے رکھ دوں گی آنچ ہلکی ہے ابھی تک اور میں نے تھوڑا سا یہ ڈھکن کھول رکھا ہے ورنہ دودھ اوبل کے باہر آ جائے گا اب مزید ایک گھنٹہ پکنے کے بعد ہماری جو ڈال ہے وہ گل گئی ہے آپ اپنے حساب سے دیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی یا دودھ اور بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اسے بلینڈر میں ڈال کی پیسٹ رہی ہوں جو بکایا دودھ تھا میرے پاس دو کپ وہ میں ڈال کی پیسٹ رہوں گی دو دفعہ ہمیں بلینڈر میں ڈال کی پیسٹ رہی ہے میں نے اور یہ آپ دیکھیں کہ انہیں اس کا سموز سا پیسٹ بن گیا ہے اتنا اس کو ہم نے پیسٹ بنانا ہے اب میں اس کو ایک بڑی سی کڑھائی لیے اس میں نے گھی ڈال دیا ہے اور جو چار لونگیں میں نے لیں تھی وہ اس کے اندر ڈال کے میں کڑھ کر آلوں گی کھلے موکے میں اس سے کڑھائی بنا رہی ہوں اور پیندہ آپ ایسا لیں جو بھاری پیندے کا برتن ہو اس میں بنایا اور یہ پیسٹ رہی دال میں دو دفعہ میں کر کے میں نے پیسٹ لی اور اس میں ڈال کے اور اب میں حلوے کو بھوننے کے لیے رکھ دوں گی یہ حلوہ جو ہے یہ بہت اچھل اچھل کے باہر آتا ہے رہے گا لہٰذا آپ دربچ کے اس کو فرائی کریں دور کھڑے ہو کر اس کو بھوننا ہے آپ نے یا اگر تو آپ کو جلا دے گا لہٰذا آپ اس کو دور سے بھونیں آپ اس طرح پتیلی کا ایک ڈھکن لیں اسے اپنے آگے رکھ بھی سکتے اس طرح رکھ رکھ کے اس کو بھونیں تاکہ یہ آپ کو جلائے نہ جب تک یہ پتلا رہے گا اور اس کو تھوڑا تھوڑا کور کر کے اور رکھ دیں اب میں نے اس کے اندر یہ دوا رکھ دیا ہے یہ اتوا ہے جو میں چاول پکاتے اور دھمپے لگانے کے لئے لگاتی ہوں توا تاکہ یہ دیچے سے لگے نا یہ ہلوہ اوپر سے اچھا اچھا چھل کے باہر آتا ہے اور نیچے سے چپکتا ہے لہٰذا آپ اس طرح اس کو پکائیں دیکھیں یہ بھون بھون کے آدے گھنٹے میں اتنا ہو گیا یہ گھڑا اب یہ اچھلے گا نہیں لہٰذا آپ اس کو درمیانی آنچ میں بھونیں تقریباً یہ ہلوہ جو ہے ایک گھنٹے سے اوپر میں بھونیں گا اس ہلوے کی بھونائی آپ نے اچھی سی کرنیے تاکہ ایک مزیدار ذائقہ اس کے اندر آئے اسے آپ نے فرصت سے بنانا ہے اب وقفے وقفے سے اس میں چمچے چلاتے رہے تاکہ یہ نیچے لگے نا اب میری چینی کا اس میں ڈال دی ہے اور چینی جو ہے اپنا پانی چھوڑے گی لہذا یہ دوبارہ سے پھر پتلا ہو جائے گا اور اب یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پک رہا ہے تو یہ گھولائی میں گھومنا شروع کر دے گا ہلوے کی بھونے کی پہچان یہ ہے کہ یہ گھول گھومے گا کڑھائی میں یا پتیلے میں جس میں آپ پکائیں گے آپ دیکھیں یہ گھول گھول چمچے کے ساتھ گھوم رہا ہے لہذا اب یہ بھوننا شروع ہو گیا ہے آپ نے اسے بہت آرام سے ہلکی آنچ پہ پھوننا ہے ورنہ یہ نیچے لگ جائے گا اور توا ضرور رکھ لیں آپ تاکہ یہ نیچے سے چپ کے نہ لگے نہ اور اس طرح سے گھول گھول آپ چمچے گھوما گھوما کے بھونتے رہے بہت ہی مزیدار یہ ہلوہ بن کے تیار ہوتا ہے بس تھوڑی سی اس میں مہنیت اور ٹائم کھویا بھی ڈال دیا ہے ابھی بھوننے پہ آ گیا ہے تو میں نے کھویا شامل کر دیا ہے اور اب میں کھویا کو ڈال کے اچھی طرح مکس کر لوں گے آپ اگر محسوس کریں تو دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں کسی بھی سٹیج پہ بھونتے بھونتے آپ کو لگے کہ یہ سخت ہو رہا اور بھونتے نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا دودھ اس میں شامل کر دیں تو یہ بہت اچھا بھون جائے گا میں نے اس میں تقریباً آدھا کب دودھ ڈال ہے تاکہ اچھی طرح جو کھویا ہے وہ مکس ہو جائے کھویا کو آپ پکا لیں اور اب یہ بہت جلدی بھون جائے گا یہ سمٹ رہا ہے اور یہ بھون رہا ہے اور آپ بھی دیکھیں کہ یہ تقریباً بھون گیا ہے ہمارا حلوہ اور میں نے بادام سکتے ہیں جو میں نے اور اس طرح یہ ہمارا حلوہ جو تیار ہے یہ بھون چکا ہے آپ دیکھیں گول گول بھون رہا ہے یہ ہمارا حلوہ بہت تیار ہے بہت خوشبو آ رہی ہے آپ یہ حلوہ جو کھلائیں گے اسے بہت پسند آئے گا ہمارا بہت ہی مزیدار حلوہ تیار ہے امید ہے یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے شکریہ اللہ حافظ